امید کرتی ہوں آپ سے پھائے دیسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی ڈائرنگ فوڈ کے استعمال کے بارے میں ان کے امبرائیری کے بارے میں کہ ہم اس کو مزید کسٹا سے یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے کون کون سی پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتی ہیں ان کا سلوشن بتاؤں گی اور کون سا تھےڈ ہم ازیلی یوز کر سکتے ہیں کون سا ہمیں تھےڈ جو ہے وہ جوز نہیں کرنا چاہیے اور کون سا تھےڈ کے لئے ہمیں کون سی نیڈل جوز کرنے چاہیے اور ہمیں کیا مزید ویرییشن کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تھےڈ کے بارے میں کہ ہمیں کون سا تھےڈ جوز کرنے چاہیے یہ جو کہ تھےڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح کا ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اپنی سنگر کی مشین پر امبرائیری کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں ذرا اس طرح سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جنہوں نے سکرین شوٹ لینا ہے وہ سکرین شوٹ اس کا لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ بے پاس بڑی ہے لیکن آپ چھوٹی والی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت پیسٹ اور بہت ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے اس تھرہیٹ کی انکر تھرہڈ ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کے لئے ہمیں جو کی نیڈلز کا نمبر چاہیے ہوگا وہ ہمیں چاہیے ہوگا ایٹین ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ایٹین نمبر کی جو ہوگی وہ میں نیڈل چاہیے ہوگی اس تھرہیٹ کو ہمیں یوز کرنے کے لئے اس تھرہیٹ کو یوز کرنے کے لئے ہمیں نارمل سکسٹین نمبر کی نیڈل چاہیے ہوگی اور اس تھرہیٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم سکسٹین نمبر کی اور فورٹین نمبر کی نیڈل جو ہے وہ ایزیلی ہم یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ جو کہ بگنرز ہیں وہ پریشان نہ ہو یہ ہے ہمیں پس 14 نمبر کی ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم 16 نمبر کی جو کہ نیڈر ہے ہم یہ بھی easily یوز کر سکتے ہیں ان دونوں کا ورک تقریباً سیم جاتا ہے اب باری آتی ہے کہ کون سا تھرڈ ہمیں یوز کرنا چاہیے اور کون سا تھرڈ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے جو تھرڈ ٹوٹنے کے بعد ہو جائے کچھ اس طرح سے گوڑ سے دیکھیں آپ یہ یہ اس طرح سے تو ہم نے یہ تھرڈ یوز نہیں کرنا یہ اس کو میں نے بہت کوشش کی تھی یوز کرنے کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹوٹنے پہ یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتانا چاہیے اب لینے جائیں آپ کو میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا کہ کون سب چیک کرنے جو اس طرح سے ہو جائے ٹوٹنے کے بعد پلیز آپ اس کو یوز نہ کریں آپ ایک دو سٹیچ لے رہے ہوں گے آپ کا دھاگہ چاہیے ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے ساتھ براڈی ڈسٹرپنگ پھر آپ ہی ڈسٹرپنگ آپ کا دل نہیں کرے گا اس کے بعد باری آتی ہے یہ ملٹی کلر کا دھاگہ ہے یہ تھرڈ جو کہ میں نے یہ آپ کو ریٹ کلر کا تھرڈ دکھایا اس سے تھوڑا سا موٹا ہے اور یہ توڑنے کے بعد اس طرح سے نہیں ہوتا نہ ہی یہاں سے یہ توٹ کے الگ تو ہوتا ہے لیکن جو سیرے ان کے ہو جاتے ہیں وہی کٹھے سے درمیان میں وہ نہیں ہوتے تو یہ تھوڑا سا اچھا بھی ہے مضبوط بھی ہے آپ نے دیکھا کہ میں رائٹنگ میں دلتا یہ ہی یوز کر رہی ہوں تو ایک تو لک بھی اچھی آتی ہے اور دیکھنے میں بھی پہلا لگتا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈی ایشن ہم کیا کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے ایک ریٹی کیا ہے اس طرح سے آپ کوشن بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کے بچوں کے بلانکٹ پر دیزائننگ بھی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے اپنی بیٹ شیٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ اس طرح سے جو ایزیلی دیزائننگ کر سکتے ہیں بہت ہی پریٹی لگے گا بلیو میں یہ میں نے اپنی امبرائجری کی تھی اپنی سنگر کی مشین سے دائننگ فوڈ سے اس کے بعد یہ والی سٹیچ میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی زگ زگ والی یہاں سے پیاب کو میں دکھا دیتی اپنی مشین سے یہ والی جو کہ میری ہماری سٹیچ ہوتی ہے یہ سٹیچ اس سٹیچ کو میں نے ون پہ رکھا تھا ٹھیک ہے یہاں سے پیاب کو میں دکھا دیتی ون پہ رکھا تھا اور پھر میں نے اس کے یوز کیا تھا میں نے یہ والی وائٹ کلر میں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی پیار اس کی لکات آپ دیکھ لئے یہ دیکھیں لائننگ کر لیں پھر آپ پہ نیت آئے گا اس کے بعد پھر میں نے ملڈی کلر کا تھریڈ یوز کرتے ہوئے اور یہ جو سٹیچ لند ہم کہنا کہاں کہاں پہ یوز کریں نہ کریں یہ والا سٹیچ لند ٹھیک ہے نا یہ والا میں نے یوز کیا تھا اور سٹیچ لند بھی میری وائن پہ رہی تھی اور یہ میں نے ساری راؤنڈ کر لیا اس کو میں آپ در فوکس کر دکھا دیں دیکھیں پیارا لگ رہے نا اب اس طرح ریڈ میں کوشش کر رہی تھی یہ بار بار تو اٹھ رہا تھا تو میں یہ دھر ٹھٹ کر لیتی ہوں تاک پتہ چل جائے تو اس ریڈ سے جو ہے وہ اچھا آیا تھا تو اس طرح کی ویریشنز کر سکتے ہیں ہماری پیٹرن ڈال ہمیں سمجھ نہیں آرہ کہاں آج کل میرر ورک بہت زیادہ ہیں آپ یہاں پہ میرر ورک بھی کر سکتے ہیں اور گھوٹا کا کام کافی زیادہ ہیں جو اس طرح کی ہماری گھوٹے آرہی ہوتی ہیں تو آپ نے نارمل سے یوں کر سکتی ہیں یہ دیکھیں گھوٹے سے لگا لیں اس کے باہر گھوٹا کر لیں گھوٹے سے لگا کے اس کے بعد آپ یہ ویریشن کر لیں آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا آپ کا کشن بن جائے گا آپ مختلف مزید ویریشن آپ کر سکتی اس کے بعد باری آتی ہے جو آپ کو میں یہ جو کر دکھائی ہے یہ والی چیز آپ اگر چاہیں مزید تو آپ یہ بھی ایسے کر بھی کر سکتی لگ مجھے اس طرح اچھا لگ رہ تو اتنا ہی رہ دیا تو اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید ویریشن کر سکتی ہیں مختلف ہے آج کل یہ کافی ادائین ہے اگر ایک تھوڑا سا نوک سی بنی ہوتی سموس سکتی ہیں آپ کو ایک چھنگر کی مشین سے کچھ کر سکتی بس پریکٹس پریکٹس کرنا پڑے گیا پھر بس اب یہ دیکھیں اپنے مونوگرام کچھ ورڈ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ آپ نظر آرہ رکھا ہوا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی چاہتے کہ میں لکھنا بتاؤ تو کمنٹس کر بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ نے سٹیٹ سٹیچ پہ آنا ہے اپنی ٹھیک ہے نا آپ سٹیٹ سٹیچ پہ آنا ہے سٹیچ لیند آپ نے 3 پہ لے کے آنی 3 پہ چیز آپ آرام سے سٹیٹ 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 دیکھیں ایک آپ کو میں نے ویس کو دکھایا ہے بچے کا ہم مہنگا لیتے ہیں وزار سے سات آٹھ سور پیکا آپ کے پاس آلی لیڈی مشین پڑی ویل 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 سٹیف بھی ہلکے والا ٹھیک ہے وہ سکتے ہیں کرنا چاہیں دیکھیں کتنی آپ اپنے اگزامپل لے لیں ویس کوڈ سکرین شوٹ لے لیں جس سکرین شوٹ لینا ہے اس ویس کوڈ سکرین شوٹ لے لیں اور اس طرح سے آپ دیزائننگ کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں زیادہ سے زیادہ ویرییشن کریں یہ دیکھیں جی اب آپ مونوگراپ نے کرنا ہو یہ تو بہت ہی آرام سے دیکھیں آپ میں سکھایا آپ آرام سے یہ دیکھیں یہ چیز آپ کو ویرییشن کیسی لگی کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہماری سب سے زیادہ جو دائنگ فوٹ کو لینے کے بائی آتی رنگ باز رنگ کا سائز ہوتا 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 وہ چلے جاتے ہیں اس طرح سے کر نہیں جاتے تو ہم اس کو ہٹ آتے بھی اور باز کی ترہا اتنی زیادہ ہوتے کہ وہ پھر بھی نہیں جا رہے ہوتے میرے پاس دو فریم مصف ایک اور ایک یہ ہے یہ میرا فوٹ کو رمووو کرنے کے بعد بھی نہیں جاتا یہ تھوڑا سا چوڑا ہے تو اس کے لئے مجھے 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 یہ رمووو کرنی پڑتی ہے اپنا فوٹ رمووو کرنا پڑتا ہے پھر سامتے میں ایسا ہوتا کہ نیڈل بھی ہمیں ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے جاتے ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے نیڈل کو پڑتا کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پریشانی آئے گی جب بگنرز ہیں تو پریز آپ پریشان نہیں ہونا رنگ مختلف سائز کے ہوتے ہیں تو آپ کو جاتے ہوئے تھوڑا سی نہیں جارہا اپنے فوٹ کو بھی رموف کرنا ہے اپنا ڈیفٹر بار کو نارمل سے زیادہ پش کرنا ہے پھر بھی نہیں جارہا تو میری جان نیڈل کو اتار کی اس کو دارنگ پلیٹ ہے آپ یہ ہٹا لیں اپنا رنگ اجسٹ کر لیں اس کے بعد آپ اجسٹ کر لیں بی کرتی ہوں آپ کو میری ٹپس اچھی لگ ہوں گ اور جو کہتے ہیں کہ open ٹوکو فوٹ اس کا یوز بھی بتا دیں تو یہ جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے کٹ اس میں سے کٹ میں سے یہ فوٹ جو ہے وہ میں نے یوز کیا تھا اپنے چیز کو کرتے ہوئے جو کہ مجھے گایٹ کرتا گیا تھا میں صحیح کر رہی ہوں تو اپن ٹوکو فوٹ آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے بلکل بھی پریشان ہوتا ہے آپ اس سے کر لیں دنمیان رہت جائیں اور کرتے جائیں بہت سربردست آلہ فینشنگ آئی اگر ہاں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مط بھول باقیوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے اٹھائیں فائدہ چنگ کی مشین لائیں اپنے زندگیوں میں آسان یا لائیں اگر نیا مردل لینا چاہرے تو 2263 لائیں کیونکہ وہ بیسٹ ہے آپ سے چاہتی اجازت ملوں گی تب تک کے لیے لا حافظ